بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں 360 ٹی وی ویورز چارلی پارکس یہ اولڈ ویسٹ کا سب سے شاندار اور زبردست سٹیج کوچ ڈرائیور تھا اور بعد میں بہت سے لوگ اس وقت حیران رہ گئے جب انہیں یہ پتا چلا کہ وہ ڈرائیور کوئی مرد نہیں بلکہ ایک عورت تھی چارلی پارکس ایک یتیم خانے میں پلی بڑی تھی جہاں سے وہ بھاگ گئی اور پھر اس نے ایک لڑکے کا روپ دھارا تاکہ استبل وغیرہ میں کام کر سکے اور یہی وہ جگہ تھی جہاں سے اس نے کوچ چلانی سیکھی اس عورت کو عام طور سے یا تو ایک آنکھ والی چارلی کہا جاتا تھا یا پھر اسے چھ گھوڑوں والی چارلی بھی کہا گیا تھا وہ دیکھنے میں پستا کرت تھی مگر عادت اور فطرت میں بہت مضبوط اور توانہ تھی اس نے ایک ماہر اور باسلاحیت کوچ ڈرائیور کی حیثیت سے بڑی شہرت حاصل کی تھی مگر جب اس کا راز کھلا تو اسے جارجیا بھاگنا پڑا تھا بعد میں چارلی کو ایٹین ففٹی ون میں مغرب کی طرف کیلی فورنیا جانا پڑا جہاں پہنچ کر ایک بار چارلی پارکرس نے ایک مشہور کوچ ڈرائیور بننے کی کوشش شروع کر دی جس کے نتیجے میں اس کے پاس متعدد میل کوریئر بھی آگئے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایٹین سکسٹی ایٹ میں وہ پہلی خاتون تھی جس نے کیلی فورنیا میں صدارتی انتخابات میں ووٹ ڈالا تھا ایٹین سیونٹی نائن میں وہ زبان کے سرطان کی وجہ سے مر گئی تو ڈاکٹرز کو یہ پتا چلا کہ چارلی پارکرس کیا تھی جس کے ہاں ابتدائی دنوں میں بچہ بھی پیدا ہوا تھا ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو اسے ضرور لائک کریں شیئر کریں اور ہمارا چینل 360 TV سبسکرائب کریں جزاک اللہ